اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کرکنالوجی اور ایک نئی ڈیش کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں بناوں گی بہت ہی خستہ بہت ہی کرسپی مزیدار گھڑ چکی پٹی یا گچک جو بھی آپ کہتے ہیں سردیوں کی سوغات جو بہت ہی کم پیسوں میں تیار ہو جاتی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڑھ کپ میں نے مونگ پلی لی اس کو پین میں ہلکی آنچ پہ روست کر لیا مونگ پلی روست ہو چکی ہے اس کو میں نے سائیڈ پہ گیا ڈیڑھ کپ سفید دل لیے ان کو بھی روست کر لیا مونگ پلی کو تھوڑا سا کرش کر لیا جس قدر چلکے الگ ہو سکے میں نے کر دیئے دیکھیں پین میں 500 گرام گھڑ لے لیا آدھا کلو یا نہیں اور اس میں تین کھانے کے چمچ پانی ڈال کر میڈیم آنچ پہ میں نے میلٹ کر لیا گھڑ بلکل میلٹ ہو چکا ہے چھنڈے پانی میں اس کو ڈال کے میں نے چیک کیا ہے اب بھی تھوڑا سوفٹ ہے اب بھی ریڈی نہیں ہوا تھوڑا اور پکایا دوبارہ چیک کیا اب بھی یہ بلکل کرنچی اور کرسٹل کی طرح ہو گیا ہے دیکھیں مونگ پلی اور دل اس میں آڈ کیے اور اچھے سے مکس کر لیا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے صرف مونگ پلی یا صرف تیل یا جو بھی نٹس آپ کو پساند ہے اس کو مکس کر کے بنا سکتے ہیں سلور فائل کے اوپر میں نے برش کی مدد سے آئل لگا دیا سارا مکسچر اس کے اوپر پھیلا دیا اس کو گرم گرم کوئی سیٹ کرنا ہوگا ادروائز یہ ہارڈ ہو جائے گا رولنگ پین کو بھی میں نے آئل لگایا ہے تاکہ چپکے نہ سیٹنگ کے بعد فوراں سے اس کو کٹیں گے ورنہ تھنڈا ہونے پہ نہیں کٹے گا ٹوٹ جائے گا سارا ابھی تھوڑا گرم ہی ہے تو جلدی جلدی سے میں نے اس کو کٹ کیا اس کے بعد میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اب یہ بالکل تھنڈی ہو چکی ہے پٹی دیکھیں کیسی خستہ کرسپی دبردست سردیوں کے موسم کی سستی ترین صغات ریڈی ہے دیکھیں ماشاءاللہ دبردست ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ حافظ ماشاءاللہ